سلام علیکم ناظرین آج میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں زلہ گانچے کے موضوع گلشن کبیر میں موجود ایک تاریخی مسجد مسجد حضمیر مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں مسجد حضمیر گلشن کبیر ایک قدیم تاریخی اور متبرک مسجد ہے جس کی سنگ بنیاد 786 حجری میں مبلغ اسلام حضرت امیر کبیر المعروف علی ثانی نے اپنی دست مبارک سے رکھی 1987 حیثوی میں یہ مسجد مقامی لوگوں کے غیر ضروری محبت و عقیدت کی ہاتھوں نظر آتش ہو گئے بقول شاعر اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے یعنی مسجد میں اپنی مراد پوری کرنے کے لیے چراغ جلایا جاتا تھا جو کی اب بھی رائچ ہے اسی چراغ کی وجہ سے مسجد کو آگ لگ گئی اسے سال شمس العلماء سید علی شاہ مرہوم کی نگرانی میں ریٹائیڈ فوجیوں نے منظم طریقے سے اس کی تعمیر نو کی جو کی الحمدللہ مختصر عرصے میں اللہ کی مدد اور لوگوں کی جذبہ ایمانی سے شاندار طریقے سے مکمل ہو گئے آج تک یہ مسجد عبادت الہی اور زیارتگاہ کے لیے مرجع خلائق بنا ہوا ہے اس مسجد کی زیارت کے لیے لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں اور اس متبرک مسجد میں نماز پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں خان قائم واللہ گلشن کبیر کے بائیں طرف یہ شاندار امارت اپنی مثال آپ ہے خان قائم واللہ گلشن کبیر کے بارے میں ایک تاریخی اور معلومات افضاء ویڈیو بہت جلت ہم پیش کرنے والے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ خودی کسر میں ہا لا الہ خودی ہے تیغف سا لا الہ خودی ہے تیغف سا لا الہ تیغف سا لا الہ